یہ دیکھیں بھئے آیام سیامی مرک کا شوروہ بن کے تیار ہے بہترین قسم کی خوشبو آ رہی ہے یہ تقریباً دھائی سے تین گھنٹہ لگا ہے اس کو گلے میں رات کوئی میں نے چولہ بند کر دیا تھا دھر دو بجے قریب دھائی تین گھنٹہ لگا ہے بہت اچھی خوشبو ذرا سی بھی بسان نہیں ہے اور اتنا طاقتور شوروہ ہے آپ آمد والا مرک بھی اس میں بنا سکتے ہیں سادہ دیسی مرک بھی اس میں بنا سکتے ہیں اور آیام سیامی اگر بنائے تو کیا ہی بات ہے بہت طاقت کا خزانہ ہے اس کے اندر آپ لوگ بھی بنائیے کھائیے انجوائے کیجئے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی آئیے میں آگے میں بتاتی ہوں کہ یہ والا شوروہ مرک کا دیسی مرک کا شوروہ ہم کیسے بناتے ہیں آگے کی ویڈیوز میں نوٹ کیجئے یہ ہم دیسی مرک کا شوروہ بنائیں شوروہ نے دیسی مرک کا شوروہ بنانے کے لیے میں نے ڈیڑھ پیاز تین ٹاماتر اور پانچ ہری مرچیں ڈالی ہیں بوائل کرنے کے لیے کیونکہ دیسی مرک کے شوروہ ہوتا ہے اتنا پتلا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی گرینیول نظر آنا نہیں چاہیے تو اگر ہم گرائنڈ کر کے ڈالیں گے جتنا بھی بھون لیں اس کا تھوڑا بہت گرینیول نظر آئے گا اس میں صرف چیزوں کا ٹچ آتا ہے لیکن کسی چیز کا بھی سٹراؤن فلیور نہیں ہوتا ایکسپٹ کالی میچ گرمہ سالہ اور ازیرا تو یہ ہم بس اس کو ایک ٹچ دیں گے تقریبے میرے پاس آیام سیامی نام کا مرگیں ہیں جو بلاک گوش والے ہوتے ہیں تو اس کا ہم پتلا شوروہ بنا رہے ہیں پہلے یہ پروسس ہم سٹارٹ کرتے ہیں پھر میں آپ کو وہ مرگیں بھی دکھاتے ہیں جن کا پھر بلاک کلر کا گوش ہوتا ہے اور اس کا ہم دیسی مرک کا شوروہ بنائیں گے ٹھیک ہے ہم دیسی مرک کا شوروہ بنا رہے ہیں دیسی مرک بھی کیا نہیں ہے آیام سیامی مرگ ہے چونج پر پنجے آنکھ سب کلگی جلگی سب کالی ہوتی ہے اور مرک میں یہ بہت ایکسپینسیب مرک بہت مہنگا ہوتا ہے اس کا مارکٹ صحیح تھی تو زمانے میں ایک مرکہ اس کا پندرہ ہزار کا ملتا تھا اس کا مطلب کہ اب ایک بکری کی قیمت کا ایک مرکہ ہے تو یہ ہم نے دو مرگیں گھٹوائیں یہ ہزبین کے فرینسی دعوت ہے تو اس کے لئے ہم یہ آیام سیامی مرک کا شوروہ بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم نے یہ تیل لیا ہے اور تیل میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی ایک چمچ زیرہ دو تین تیز پاک دو تین لونگ اور بڑی لائچی کالی مرچ وغیرہ جو ہے وہ میں پیس کے الگ سے ڈالوں گی جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا کہ میں نے اس کے اندر پیاس ٹماٹر اور ہری میں جو تھی وہ ہم نے بوائل کر لی تھی تاکہ شوروہ کے اندر کوئی گرینیوز نہ رہے چکے ذرا سا یہ چٹک جائیں تو پھر میں اس کے اندر ڈالتی ہوں یہ آیاام سیامی مرک دیکھتی ہوں آج کو کروں گی توڑ اسی تیز یہ چٹکنا شروع ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں گوشتر کلر مولائے دیں اندر ڈالتی ہوں میرے ہیارا یہ بہت تذیب ہو رہا ہے لیکن میں ہی تو کھانے کی امبت نہیں ہوں گے اچھا جی کیونکہ یہ تقریباً 2 کلو سے اوپر کوش ہے تو میں چا ٹیبر سپون بھرکے حضرت رکستان ڈالوں نے اور اسے اچھی طرح ہم لوگ بھونے دی تقریباً 10 سے 12 دنٹ پھر اس کے بعد ہم مسالے ڈال کے بھونیں گے اس کے بعد پھر ہم جو پیاس ٹوماٹر ہری میرے وہ ڈال کے بھونیں گے اور پھر لمبا پانی کر کے اس کو صبح تک دینی آج پر چھوڑ دیں گے دیسی مرک جلنے میں کافی ٹائم لے پھائیں یہ والا مرک میں پہلی دفعہ بنا رہی ہے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے یہ کتنا ڈائن دے گا دیکھتے ہیں اب بھی دیکھیں یہ میں بھی دیکھوں میرا پہلا ایکسپیرین سے یہ ریزلٹ کیا آتا ہے چلیں پھر اب اس کو بھونتے ہیں دس منٹ پھ مرک کو پھونے جا رہے ہیں کیونکہ کوئی سمیل نہ رہے جائے وہ نہ رہے جائے اب دیکھیں اس میں کیا پڑے گا اب اس میں ہے ایک چمچ یہ کالی میرچ ہے ایک چمچ بائٹ پیپر ایک چمچ ہیرا پاورڑا ایک چمچ لال میرچ ایک چمچ دھنیا اور ہاف ٹی سپون ہلدی ٹھیک ہے یہ ڈال کے اس کے ساتھ بھی مرگی کو اچھی درہ بھونیں گے اس کو بھی دس منٹ بارہ منٹ پانی میں چیٹا دے رہے کے اس کو بھونیں گے تاکہ ہر چیز کی سمیل نکل جائے اور اشوروہ ہمارا بہت اچھا ہو اس کے بعد ہم کھیاز ٹرماتر اور ہری میں جو بوائل کی تھی وہ ڈال کے بھونیں گے کیونکہ بہت ہی بہتری مرگ ہیں تو میری کوشش یہ ہے کہ اس کو بہت اچھا یخنی والا طاقت والا بنایا جائے تاکہ لوگ سردیوں میں اس کی یخنی پیئیں اور انجوائے کریں جو ہم پتلا شروع ہوتا ہے جو ہم پتلا شروع ہوتا ہے مثلا لاہور وغیرہ میں ملتا ہے مرگ کا شروع میری اس طرح کی بنانی کوشش ہے اللہ کرے کہ ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہوں ، لے اب اسے بھونتے ہیں ہم نے بہت پہلے پانی ڈالوں پھر اپنے سے بھونیں گے پانی ڈالیں گے وہے پانی ڈالیں گے اس کو بھونتے رہیں گے ان پر اسے ساری بیسانیں لیے اسے بہت ہوا لیا ہے دلوست خربہ دیکھیں ڈال کیا بانتا ہے مرک کا اچھا ہو جائے اللہ کرے میں پہلی دوہ بنا رہی ہوں مرک کا شوروہ ایاں سے آمی مرک اللہ کرے کہ اچھا ہو جائے بھونٹے ہیں پھر ملتے ہیں پیاس تمہارا ہری بچ کی تھی وہ ڈالنے مقصد یہ کہ کوئی گرانیوز نہیں ہے ہم نے دیکھا گرہ مسالہ بھی اتنا زرہ سا ڈالا ہے کیونکہ یہ پکا ہے پہلے ہی میں بھون لوں پہلے ہی میں بھون لوں پہلے ہی میں بھون لوں پہلے ہم اسے دیمی آنچ پہ چڑھا دیں گے پہلے اس کو بھون کے ڈرائے کر لوں یہ ہمارا پیاس چماتر اور وہ ہے ہری میں اچھا پھر اس کا پتلا شوروہ کر کے اور ہم اسے چڑھا دیں گے صبح تک کلیے جب تک یہ گلنا جائے جیسے آپ کو بتا رہی ہوں میں نے اسے پہلے بتایا بنایا نہیں ہے تو میں نے اندازہ نہیں ہے یہ کتنی دیر میں گلے گا بس ایک آئی دیے سے بنا رہی ہوں جو میرا اپنا شیف کا دماغ ہے اس سے پھر بھونتے ہیں اس کو بھی دیکھیں یہ پیاس چماتر ہریمیج کے ساتھ بھی بھون گئے ہیں اب اس کو ہم شوروہ لگائیں چاہ رہے ہیں جگ میں جو تھا وہ ڈالیں گے کماتر کا پانی بچا ہوتا وہ پورا ڈالیں گے اور یہ والا ایک ڈپا بھٹا ہوں ڈالوں ایک ڈپا ہوں ڈالیں گے اور کدیم ہی آج پہ ہم جب کھا دیں گے ٹھیک ہے نا کافی سارے کیونکہ ہمیں اس کا بالکل پھتلا والا شوروہ بنا رہا ہوں پانی اس میں بار بار نہیں پڑے گا اب یہ دیکھیں آپ اس کی شوروہی کنسیسی دیکھ رہے ہیں جیسے ہم دیکھیں کوئی آپ کو کہیں گرینیول نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ ہمیں ایسا شوروہ بنا رہا ہوں چھیکی نا یہ سارا ساف کر کے کنارے بنا رہے اس کو ایک کھول آ جائے تو پھر اس کو ہم دیمی آنچ پہ چھوڑ دیں گے جب تک کہ گوٹ گل نہیں جاتا ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی